یہ کہانی ہے ایس ایس وی کے یاس اور چیسوال کے جائے گان کی جس نے تیاغ تپسیہ ادم ساحس کے دم پر جب اس نے کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا تو ساری دنیا اس کے کرکٹ کی دیوانی ہوگی نوزکار آپ دیکھ رہے ہیں دوڑوکی ونٹرین دوڑوکی ونٹرین کا اسپیسیل اپیسوڈ رائز آف یونگ ٹائلینٹ ایس ایس وی چیسوال پچھلے تین سیزن میں کچھ خاص پرفارمنس نہ کرنے کے بعد چیسوال کے بلے پر کئی سوال تھے ایسے میں چیسوال کو انتظار تھا دیس کے اس آئی پیل ستر کا ایسے میں راجستان نے ایک بار پھر چیسوال کے پاہوال پر بھروسہ دکھایا اور اس ستر میں ایک بار پھر سے چوز کے ساتھ چیس کی اس چوڑی کو آئی پیل میں سروات کرنے کا موقع دیا چیسوال نے سرواتی چھ میچوں میں بیک ٹو بیک تین اردھ ستک لگا کر کے خود پر لگے اس پرائز ٹیک کو صحیح ثابت کیا پرانتو چیسوال کی قدرت چیسوال کے اس کرس میں سے خوش نہیں تھی اور ایسے میں جرورت تھی چیسوال سے ایک بڑے کارنامے کی تیس اپریل دوہزار تیس ممبئی ویسس راجستان اور وان کھیڑے کا یہ میدان رزواروں نے ٹوس جیت کر پہلے والے واجی کرنے کا فیصلہ سنایا اپنے واری کا انتظار کر رہا چیسوال چیسوال کا یہ پلہ کرین کی پہلے اوور میں اس چھکے کے ساتھ اپنے پاری کا آگاز اپنے انداز میں کیا پھر انگلے اوور میں جوفرہ کے ساتھ کوش اسی انداز میں چسن منایا رجواروں کا رن رت میٹ چار اوور میں بیالیس کے پار پہنچ چکا تھا پانچمہ اوور پھیکنے آئے رائیلی میریڈیت چیسوال کے ہاتھوں چار چوکے کھا چکے تھے ایس اس وی کا یس اب پورے میدان میں چہگان کر رہا تھا چیسوال کے اس یس کا سمپون میدان استقبال کر رہا تھا ایک ینگن کے اس طرح فائٹ ممبئی کے اتواجوں کے خوص وڑا چکی تھی چیس کے آنگے چو سو بھی اب پھیکے پڑ چکے تھے راجستان پہلے پاور پلے میں بینا کسی نقصان کے پیسٹرن بنا چکا تھا جس میں ایک تالیس رن اکیلے ایس اس وی چیسوال کے تھے ایس اس وی کا یہ بس پھوٹا کا انداز ممبئی کے انگیتواجوں کے سمجھ سے پرے تھا ادھر پاور پلے کے بعد وٹلر نے بھی اپنے انداز میں ہاتھ کھولنے کا پریاس کیا پرانتو ایک گلتی اور اس گلتی کے چلتے وٹلر ناؤٹ ہو چکے تھے وٹلر کا اس قدر میدان سے باہر جانا چیسوال کی گلتی کو پرگٹ کر رہا تھا ایسے میں چیسوال کا یہ پستاوا اب پرتیسود کی اگنی میں بدل چکا تھا وٹلر کے ناؤٹ ہونے کے بعد انگلے ناؤرن بنانے کے لئے چیسوال کو انگلے پانچ اوہر کا انتظار کرنا پڑا ایک گیارمے اوہر میں چیسوال کا ارد سطح کھایا اور پارمے اوہر سے پرارمب ہوتا ہے تپلٹ وار آف ایس اس وی چیسوال چیسوال نے پہلے پارمے اوہر میں رائلی کی ریلی نکالی پھر تیرامے اوہر میں دیوس کو پرانے چاول کا سواد چکھایا ایس اس وی کا یہ پلہ اوہرن نہیں انگار اگل رہا تھا ممبئی کا ہر گیدواج ایس اس وی کے آنکے کھٹنے ٹیک رہا تھا ایس اس وی کا یہ پلہ کبھی کیورن کے سنگنل کو گرین کرتا تو کبھی عرصت کے اوہر میں اپنے ارداس کو پورا کرتا ممبئی کے ان گیدواجوں میں جیسوال کا یہ ہائی الیٹ جاری ہو چکا تھا ایک طرف جیسوال کا یہ چہریلا پر ممبئی کے گیدواجوں میں حاوی تھا وہیں دوسری طرف ممبئی کے یہ گیدواج راجستانی رزواروں پر پرتیغات پر پرتیغات کر رہے تھے ایک طرف وائس سال کا یہ لڑکا ممبئی کے مہان گیدواجوں پر بھاری تھا وہیں دوسری طرف راجستان کے ادرولے وائس ممبئی گیدواجوں کے سامنے ان کا گھٹنٹ ایک پردرسن چاری تھا دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوڑ سے راجستان کے پانچ وکٹ گر چکے تھے پرند دوسری چھوڑ میں ابھی بھی وہ بائس سال کا لڑکا راجستانی امیدوں کو لے کر کے چل رہا تھا ایک بار پھر سے اس نے سول میں اوبر میں رائیلی کی رائیلی نکالی پھر سترہ میں اوبر میں عرصت خان کو آڑے ہاتھ لیا اور ویک ٹو ویک تین چوکنٹ چڑھ گا اپنے ستک کو پیٹا مہت چومن گیدوں میں یسسوی کا یہ ستک آ چھوڑا تھا ممبئی کے ان گیدواجوں کے سامنے کھیلی گئی یسسوی کے یس اور جیسوال کی تھیاگ اور تبسیا کو پرکڑ کر دی ایسسوی کا بلہ بھی یہاں نہیں رکنے والا تھا ابھی بھی وہ لڑکا ممبئی کے مہان گیدواجوں کو بدھڑاک بین دہاں پیٹ رہا تھا انیس میں اوبر میں ایک بار پھر سے اس نے جوفرہ کو بیک ٹو ویک دو چھکے لگائے پھر آخری اوبر میں عرصت کو دو چھوکے لگا کر اپنے پاری کو اندھر تک پہنچا دیا ایسسوی نے محض بانسٹھ گیدوں میں ایک سو چوبیس رنوں کی ایک داور توڑ بدھنسک پاری کھیلی جیسوال کے اس ساندار پاری کی بطولت راجستان کی کھاتے میں دو سو بارہ رن تھے یہ رہا راجستان کی بلے واجو کا سکور کارڈ راجستان کی یور سے ایسسوی نے محض بانسٹھ گیدوں میں آٹھ چھکے اور سولہ چوکو کی مدد سے ایک سو چوبیس رن بنائے وہیں بانکی کی سارے بلے واج راجستان کے لئے بلاف رہے ممبئی کی یور سے ارصد خان ممبئی کے سب سے سفل کے ادواج رہے ارصد نے تین اوور میں 49 رن لٹا کر تین بڑے وکٹ لیے وہیں چاولہ نے چار اوور میں 34 رن خرچ کر کے دو بلے واجوں کا سکار کیا ممبئی کے سامنے اب ایک سو بیس گیدوں میں دو سو تیرہ رنوں کا ایک لکچ تھا ایک بس فوٹک سروات کی امیت کر رہے ممبئی پاری کے دوسرے ہی اوور میں اپنے کپتان کو کھو دیتی ہے کپتان کے بعد گرین اور عیسان نے ممبئی کو سوالنے کا پریاس کیا ایک طرف سے گرین کا وزہن سا بس فوٹ چاری تھا پر تو دوسرے طرف سے عیسان کا یہ سنگھرس ممبئی کے سپاری پر بھاری تھا گرین نے اپنے کپتان کے آؤٹ ہونے کے بعد بولٹ کے دوسرے اوور میں بیک ٹو ایک تین چوکے لگا کر سب سے پہلے بولٹ کی پتی کل گئی پھر دوسرے گیتواجوں پر پلٹوار کر کے ممبئی کے سکور کو چھے اوور میں انٹھاون کے پار پہنچا دیا ہم مہت چوراسی گیتو کا کھیل باقی تھا اور انگلی چوراسی گیتو میں ممبئی کو چرورت تھی ایک سو پشپن رنوں کی ریکوائیڈ انڈریٹ 11 کے قریب تھا کرنڈ انڈریٹ 10 کے اندر پرندو پاری کے نووے اوور میں اسون نے سان کے سنگھرس پر بیرام لگا دیا اس بیرام کے بعد ممبئی کا اسکائی ممبئی کا سوریا اب سوری کمار یادو میدان میں تھا سوریا نے پہلے اسون کو یہ شکہ لگایا پھر انگلے اوور میں چیسن ہولڈر کو ویک ٹو ویک تین چوکے چڑھ دیا پاری کے تس اوور خط موچ چکے تھے ممبئی کے کھاتے میں انٹھانوے رن تھے یہ میچ جیتنے کے لیے ممبئی کو انگلی ساٹھ گیتو میں 115 رن بنانے تھے 11 اوور میں اسون نے اسون نے ایک بار پھر سے پلٹوار کیا اور ویس پھوٹک پاری کھیل رہے کیمران کرین کو سکار بنا کر رزواروں کو ایک بار پھر سے پڑھت پر لاکر کھڑا کر دیا کرین کے آؤٹ ہونے کے بعد سوریا نے کلدیب کے اس اوور میں تین چوکے اور ایک چھکا لگا کر بیس رن بٹور لیے چودہ ہمیں اوور میں تلک برمانی یجوروین چہل کو ایک چھکا اور دو چھوکا لگا کر سترہ رن بٹور لیے سوریا اور تلک نے مل کر کے پچھلے دو اوور میں مومبئی کے لیے 37 رنچوڑو ڈالی سوریا کا یہ پلہ اپنے بیس پھوٹا کا انداز میں دی برگتی سے ارث ستک کی اور اگرسر تھا سوریا نے پندرہ میں اوور کی پہلی وال پر اپنا ارث ستک جمع پرنت سول میں اوور کی اس وال پر بولٹ نے سوریا کا سکار کر ایک بار پھر سے مومبئی کو بیک پوٹ میں ڈھکیل دی جو میچ ابھی تک مومبئی کی پکچھ میں تھا اب وہ میچ مومبئی سے دور جا رہا تھا دھیرے دھیرے راجستھانی رجوارے اب مومبئی کو کھیرنے کی تیاری میں تھے جو ریکوائیڈ رنڈیٹ 14 کے قریب تھا وہی ریکوائیڈ رنڈیٹ اب 15 کے پاس پہنچ چکا تھا گرسے میں اب اس میچ کی پوری جمعہ تاری تھے ٹیم ڈیویڈ اور تلک پرما کے کندوں پر ڈیویڈ نے ہولڈر کے اس فوغر میں ایک چکا اور ایک چوکا لگا کر چودہ رن پر ٹور لیا برند ان چودہ رنوں سے مومبئی کا کام نہیں ہونے بالا تھا کیونکہ اب اگلی 18 گیدوں میں مومبئی کو یہ میچ جیتنے کے لئے 43 رنوں کی ضرورت تھی ایسے میں ٹرڈ بولٹ نے اگلے اوبر میں 11 رنڈ خرچ کی اور اب مومبئی کو اگلی 12 گیدوں میں 35 رنوں کی ضرورت تھی مومبئی کے یہ دونوں بلے واس اب مومبئی کے لئے میدان میں تھے دوسرے پاری کا 19 ماں اوبر اور سندیف سرما کے ہاتھوں میں تھا سندیف کے اس اوبر میں ٹیم ڈیویڈ نے ایک چکا اور ایک چوکے کی مدد سے محص 15 رنڈ پر ٹورے ایسے میں یہ میچ اور آخری اوبر کے آخری دروازے تک دستک دے چکا تھا یہ میچ جیتنے کے لئے مومبئی کو میچ 6 گیدوں میں 17 رنوں کی ضرورت تھی میچ کا آخری اوبر جیسن ہولڈر کے ہاتھوں میں وال سٹرائک پر ٹیم ڈیویڈ اور ٹیم ڈیویڈ نے پاری کی آخری اوبر میں پہلا چکا پھر اگلی وال دوسرا چکا پھر تیسری وال تیسرا چکا ٹیم ڈیویڈ نے بیک ٹو بیک تین چکے جل کر کے ردواروں کے امیدوں میں پانی کھیلتی یہ میچ اس میچ کی پوری کائیہ کو پرٹ کر رہتی ٹیم ڈیویڈ نے میچ چلوڑا کے دوں 45 رنوں کی بیدون سکوی سپوٹک پاری جن جس کے پتولہ بھئی یہ بہی بڑے آسانی سے چیز پر ملکہ سکتا ٹیم ڈیویڈ کی اس پاری میں پانچ چک کے دو چوکش سامل رہے سوریہ نے بھی 29 گیتوں میں پچپن رنوں کی ایک تاور توڑ پہمول پاری کھیلی وہیں گرین نے بھی 26 گیتوں میں 44 رن بنائے یہ رہا ممبئی کے بلے باجوں کا سکور کارڈ یہ رہا راجستانی گیت باجوں کا سکور کارڈ راجستان کے سب سے سفل گیت باج روی چندر اسوین رے اسوین نے چار اوور میں 27 رن گھرچ کر کے دو بڑے ویکٹ لیے اس میچ کا آخری پریڈام حلے ممبئی کے پکش میں گیا پرند پہلی پاری میں سس بھی کا وصد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر کرکٹ فین کے دلوں میں جندہ تھا امید ہے کہ ہماری آواز ہمارے انداز میں ہمارا یہ کانٹنٹ آپ کو پسند آ رہا ہوگا تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل دوڈوکیمنٹری